بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دیلا سٹار میں ہوں یاسر رشید ناظرین وزیراعظم دورہ روس مکمل کر کے پاکستان واپس پہنچ گئے عالمی منظر نامے کے اوپر وزیر خارجہ نے آج گفتگو تو کی روس پاکستان تعلقات پہ بات چیت تو کی ہے لیکن اب سے حکومت جو ہے اس نے اپوزیشن پر بھی نظر رکھ لی ہے اہم اجلاس بھی طلب کیا گیا اس میں بات چیت یہ کی جائے گی کہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن کی تحریک کا کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے گا ناراض رانواؤں کو منانے کے لیے بھی تگو دو شروع کر دی گئی ہے حکومت کی پلاننگ اب تک کی دیکھیں تو حکمت پر امید ہے اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن کی جانب سے کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہو سکے گی بلکہ اپوزیشن کے مشکل دن شروع ہونے والے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید نے یہ کہا کہ آنے والے دنوں میں اگر اپوزیشن کی جانب سے اس طرح کی کوئی کاریوائی کی جاتی ہے جس سے نظام لپیٹنے کی باتیں ہوں جس سے اقتدار کی تبدیلی کی باتیں ہوں تو اپوزیشن کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے وہ سر پکڑ کر بیٹھ جائے گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے تو انہیں اس طرح کی کوئی شرارت نہیں کرنی شاہیے تو پاکستان کے سیاسی منظر آمے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی رانا محمد عظیم صاحب کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے سعید خاور صاحب نے اب دونوں حضرات کا بہت مشکور رانا صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آوں گا تحریک عدم اعتماد تاخیر کا شکار کیوں ہے اگر اجلاس کی بات کی جائے تو حسد کیسر صاحب کہتے ہیں تذین و آرائش جاری ہے قومی اسمبلی کی تو اجلاس ابھی بلائے نہیں جا سکتا کچھ دنوں بعد ضرور بلالیا جائے گا تو تحریک عدم اعتماد میں نمبر گیمز پلٹ چکی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدیہ حبیب اللہ یا صرف دو چیزیں تو آپ قنونی اور آئینی ذہن میں رکھئے گا اگر اپوزیشن ریکوزیشن دے دیتی ہے عدم اعتماد کی تحریک کی سیکٹی اسمبلی کو جمع کرا دی جاتی ہے تو اس کے بعد سات روز کی تین سے سات روز کے اندر اندر اجلاس بلا کر اس پر ووٹنگ ہونا لازمی ہے اسد کیسر صاحب کوئی اور جو مرسی کہے اس پر اجلاس ہونا ضروری ہے تذین و سائش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی اسمبلی ٹوٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے سیٹیں ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک قانون موجود ہے جس پر عمل کروانا پڑے گا اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کے پاس سکور پورے ہو گئے کیا اپوزیشن کے پاس اگر سکور پورے ہیں تو ریکوزیشن کیوں نہیں دی جاری ریکوزیشن نہ دینے کی وجہ کیا ہے کیا اپوزیشن کسی موجزے کا انتظار کر رہی ہے کہ اپوزیشن کسی ایسی چیز کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ کہے کہ ہم نے ہمارے اوپر کچھ نہ پڑے اور ایٹومیٹکلی کچھ ہو جائے یعنی جس طرح میں نے آپ سے کہا ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں شاید ان کے ذہن میں آئے کہ فارنگ فنڈی کیس جو ہے یا سر اس میں انہیں کوئی ایسی چیز مل جائے کہ وہ کہے جی ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی پھر انہیں یہ بھی کہنا پڑے کہ ہمیں محنت بھی نہیں کرنی پڑی اور خرید و فروہت کا جو الزام ہے اور طور بھور کا جو الزام ہے وہ اس سے بھی بچیں اصل جو اب تک معاملہ ہے جہاں جو میری انفارمیشن ہے جو اطلاع مجھے ملی اس کے مطابق یہ ہے کہ ابھی تک جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا پینڈ بسیاں نہیں تے ڈاکو پہلو آگے چھوڑ پہلو آگے ابھی تک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی عدم اعتماد کے بعد کیا ہونا تھا اس کا رفر پہلے بھر گیا پنجاب کا وزیراعلا کسے بنائیں گے کی پی کے کا وزیراعلا کسے بنائیں گے اب کی پی کے میں عدم اعتماد جو ہے اس کے لیے نے بہت سے لوگوں کو توڑنا پڑے گا وہاں پہ ممکن نہیں ہے نا جو صورتحال ہے بلوچستان کی صورتحال وہ کہتے ہیں ہم بنا سکتے ہیں اب اور اس کے بعد سپیکر پنجاب کا کون بنے گا قومی اسمبلی میں سپیکر ڈپٹی سپیکر کون بنے گا اس کے بعد ان کے نظر ہے سینٹ پہ کہ چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کون بنے گا اس پر پھڑے شروع ہو گئے ہیں جماعتوں کے اندر آپ ذرا غور کریں کل آصف علی زرداری صاحب جماعت اسلامی کے امیر جماعت اسلامی کے افراد سے مل کے آتے ہیں اس کے بعد علاقہ بلوچستان پریس کانفرنس کرتے ہیں میڈیا ٹاک کرتے ہیں سراج اللہ حق سب کہتے ہیں ہم اپنی مجلس شورہ میں یہ سارا معاملہ لے کر جائیں گے وہاں سے جو بھی ہوگا اس کے بعد کیا آصف علی زرداری کی بات پر جماعت اسلامی کو یقین نہیں تھا کیا جماعت اسلامی آصف علی زرداری صاحب کو پسند نہیں فرماتی تھی یا جماعت اسلامی کے ساتھ جو آصف علی زرداری کے معاملہ تیہ ہوئے تھے یا جو ملاقات ہوئی تھی اس کو مسلم لیگ نون پسند نہیں فرماتی تھی آج خواجہ سادر فیق صاحب بھی جا کے مل گئے مسلم لیگ نون کی طرف سے آج بھی وہ وہی پیغام لے کے گئے جو کال آصف علی زرداری صاحب لے کے گئے تھے آج بھی لیاقت بلوچ صاحب نے وہی بات کی جو کال انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کہا رہے یعنی تین بری سیاسی جماعتیں آپس میں بقیدہ آپس میں ان کا اعتماد کا رشتہ اس طرح قائم نہیں ہو سکا پیپس پارٹی جو کر رہی ہے نون لیگ اسے شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے نون لیگ جو کر رہی ہے پیپس پارٹی شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے یہ دونوں سیاسی جو تمہتے جو کر رہی ہیں مولانا فضل علیمان سے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو آصف علی زرداری صاحب طے کرتے ہیں وہ مسلم لیگ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے ان میں سے کچھ چیزوں پر جس چیزوں پر مسلم لیگ نون طے کرتی ہے اس پر آصف علی زرداری صاحب ماننے کے لئے تیار نہیں ہے مسلم لیگ نون مکمل طور پر تین ماہ میں نئے انتہابات چاہتی ہے وہ کہتی ہے تین ماہ میں کچھ ہم الیکشن کے حوالے سے کچھ ترامیم کریں اور اس کے بعد الیکشن ہو جائیں جو اتحادی ہیں حکومت کے جن کو وہ توڑ رہے ہیں وہ کسی صورت میں بھی تین ماہ بعد انتہابات نہیں چاہتے آصف علی زرداری صاحب تین ماہ بعد انتہابات نہیں چاہتے یعنی ہر ایک کی ڈیمانڈز الگ سے ہیں ان ڈیمانڈز کے اوپر کس طریقے سے عمل کیا جا سکتا ہے اس پہ ابھی تک مشاورت جاری ہے اور اسی درمیان میں اپوزیشن جو ہے وہ بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہے متحد دکھائی نہیں دیتی میل ملاقاتیں تو یہی تاثر دیتی ہیں حکومتی حلقوں میں اس وقت پلاننگ کیا چل رہی ہے حکومتی کیا گھبرائے ہوئے ہیں یہ آنے والے دنوں میں انہیں بہتر سمت دکھائی دے رہی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر رومیش کمار صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب آپوزیشن کی میل ملاقاتیں دیکھیں جیسے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ چودہ چودہ سال پورانے آپ اپنے حریفوں سے ملاقات کرنے پہنچ گئے ہیں یہ تیاری جو بھی کرتے رہے ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے ہارس ٹریڈنگ اگر ہو رہی ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو خدشہ بھی ہے کسی بات کا پہلی چیز تو یاظر بھائی یہ ہے کہ رانہ عظیم اور آپ لاہور میں بیٹھے ہیں اور اس وقت لاہور میں ہی گربائش ہے اور آپ نے رانہ عظیم اسی بات کی ہے مگر آپ دیکھیں گے پاکستان کی حصی کو دیکھیں دو چیزیں جب بھی چن گورنمنٹ رہی ہے تو اس ٹائم پہ اس قسم کی سیاست اس قسم کی جو وہ ایک بلٹ ویلنگ وہ ہمیشہ رہی رہی ہے چاہے آپوزیشن کی طرف سے چاہے سازم کی بیٹنگ کی طرف سے یہ ہوتا رہتا ہے مگر آپ اچھنا اچھنا ایزی نہیں سمجھیں کہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کوئی آئے بھی صحیح اور کامیاب بھی ہو جائے دو چیزیں ایک آئے دوسرا کامیاب ہو جائے ماضی میں عدم اعتماد آ جاتی تھی پھر بھی کامیاب نہیں ہوتی تھی آپ پہترما کے خلاف آئی سارے لوگ وہ تحسے مگر پھر بھی کامیاب نہیں بنا سکتے اس وقت بات یہ ہے کہ عدم اعتماد اگر آپ ہی ہے آپوزیشن کے سینئر سیاستدان جو رائٹ لیفٹ کی پارٹیاں ہیں آپ پس میں مل بیٹھ کے چلیں اور مل بیٹھ کے حکومت کریں خوڑا سا مشکل ہے ان کے لیے جو آپ نے ماضی میں بھی پی ٹی ٹی ایم کے اندر دیکھا ایک تو ان کے لیے مشکل ہے دوسرا یہ کہ اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک 2020 میچ ہوتا ہے اور اگر یہ گیم ہار جاتی ہے آپوزیشن تو ان کو پتا ہے کہ ہمارا باب تو کیا آگلی ریکشن تک بھی ختم ہو جائے گا جو ہمارا گراف گرے گا اگر 50% چانس ہمیشہ میچ میں کبھی بھی کسی کمزور ٹیم کو بھی ایسے نہیں سمنا چاہیے اگر جیت جاتی ہے تو لازمی ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے بھی جو ہے وہ مشکل مرائل ضرور ہوں گے مگر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی اس کی کو دیکھتے ہوئے یہ میٹنگیں چلیں گی پریشن ٹیکٹس پلے گی اور اتنا ایزی ہوگا کہ عدم اعتماد آئے بھی صحیح اور کامیاب بھی ہو جائے دو چیزیں دیکھیں ستائی ساری کو بلاول لکھل رہا ہے تو بلاول جو آئے گا اس کا یہی ہوگا کہ بلاول کہ بھئی میں آٹھ ساری کو جب اسنا بابات پہنچوں تب عدم اعتماد کا اناؤں کرو تو پھر مجھے بتائیں کہ تئیس مارچن کے لیے کہاں جائے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے لیے مجھے کنٹیون جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ہمیں صرف ہماری گورنمنٹ کو ایک چیز پر خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں بخلاد کا شکار نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنے ممبروں کے اوبر کانسیجنس ہونا چاہیے کسی کے بارے میں اگر کوئی پتا بھی چلے تو اس کو پیار اور محبت سے بات کرنی چاہیے اس کا نام اخصوز کر کے اس کو اور باگی نہیں کرنا چاہیے چلے میں اس پہ مزید سوال بھی آپ کی طرف آوں گا آپ جو بخلاہٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں متحد ہونے کے لیے حکومت کو جو مشورہ دے رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو جو مشورے دے رہے ہیں اس پہ مزید بھی آپ سے بات کروں گا خاور صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آصیف علی زرداری صاحب کو ٹاسک دیا گیا روابط کا آصیف علی زرداری صاحب نے میل ملاقاتیں بھی کی اب وہ جدر سے مل کے آتے ہیں وہاں پہ پاکستان مسلمی گنون کا وقت بھی چلا جاتا ہے کیا اپوزیشن کو اپنے ساتھیوں پہ اعتبار نہیں ہے دیکھیں ایک یاسر ایک نکتے کے علاوہ حکومت کو گرانا عمران خان کو گھر بیجنے کے علاوہ اپوزیشن کسی ایک نکتے پر یقصہ نہیں ہے کیونکہ ہر پارٹی کا اپنا ایجندہ ہے ہر پارٹی کے اپنے مفادات ہیں جس کو لے کر ساری پارٹیاں چل رہی ہیں اور جب کوئی تحریک آتی ہے اس قسم کی اس میں یقیناً ہر پارٹی چاہتی ہے کہ میں اپنا حصہ لوں اور اپنے کامیابی میں میرا بڑا قبرار ہونا چاہیے آصیف علی زرداری مفاہمت کے حوالے سے ایک بڑی شورت رکھتے ہیں اور ان کے مختلف لوگوں سے چودری سبان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور انہوں نے جا کر وہاں ملے دوسرے بھی ملے گے اور ہر پارٹی اپنی گیم بنانے کی کوشش کرے گی لیکن یہ تحریک کے عدام اعتماد اس وقت تک پیش نہیں ہوگی چاہے وہ سینج میں آنا چاہتے ہیں پہلے یا قومی سمجی میں آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ جب تک ان کو اپنی کامیابی کا دو سو فیصد یقین نہیں ہوگا اس وقت یہ میدان میں نہیں آئیں گے اور اس وقت تک ریکوزیشن نہیں دے گے آپ دیکھیں آصف زرداری بڑے عرصے سے وہاں بیٹھے تھے اور بلاول یہاں ہر جگہ موجود ہیں اور جو 27 فروری کو شروع ہو رہا ہے عوامی مارچ اس کے لئے تیارے میں مصروف ہیں یقین کریں کہ بڑی گرمہ گرمی ہے جالے بہت متارک ہیں اور بہت پرجوش ہیں بلاول کی قیادت میں وہ سمجھتے ہیں کہ گرتیوی دیواریں شاید ہم اس کو ایک دھکا دے گے تو یہ گر جائے گی لیکن یہ کوئی آسان بات نہیں ہے ایک لانگ مارچ سے یا کسی تحریک ادم اعتماد سے کسی حکومت کو گرانا گو کہ اس وقت یقیناً تحریک انصاف پریشانی کے عالم میں ہے چاہے ڈاکٹر رمیش کمار ہمارے دوست نے یہ کہیں کہ ہمیں کوئی گبرات نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کو مشورہ دیا ہے کہ گبرات نہیں ہونی چاہیے تو گبرات تو ہے اس لئے کہ پوری قوم گبرائی ہوئی ہے اور اس کا فائدہ اپوزیشن جماعتیں اٹھانا چاہتی ہیں لیکن جہاں تک اپوزیشن کی تمام جماعتوں کا تعلق ہے ان کے آپس میں کہیں نہ کہیں بوگز کہیں نہ کہیں سیاسی عداوت موجود رہتی ہے یعنی ماضی کی عداوتیں ایسی ہیں کہ وہ مستقبل کے اندر آپ کو جو بہتر سمت ہے وہ دیکھنے پر مجبور نہیں کرتی ہیں آپ کو پھر بھی کسی نہ کسی سے ڈر رہتا ہے آپ کسی پر تکیہ نہیں کر سکتے رانہ صاحب جس طرح بات ہو رہی ہے کہ لانگ مارچز کے اوپر حکومتیں نہیں جایا کرتی ہیں خاور صاحب یہ کہتے ہیں کہ دو سو فیصد انہیں یقین ہوگا تو وہ تب تحریک ادم اعتماد لائیں گے یعنی کہیں بھی جھول اگر ہو تو تحریک ادم اعتماد لانے کی بات نہیں کی جائے گی تو کیا یہ سمجھیں کہ اگر تحریک ادم اعتماد آتی ہے تو نمبر گیمز پوری ہے اگر نہیں آتی تو پھر نہیں ہے نہیں یہ بھی نہیں بات یہ بھی بالکل نہیں ہے دیکھیں جب آپ الیکشن لڑنے آتے ہیں آپ سینٹ کے چینرمن کا الیکشن لڑنے آئے آپ کو اس تو نمبر پورے تھے اچانک نمبر کم ہوگے کیوں ہوئے اس وقت تو نمبر پورے تھے نا زیادہ تھے آپ حکومت جو تھی وہ بری بری کونٹنٹری کے سینٹ کا الیکشن وہ گلانی صاحب نہیں جیتیں گے شیخ صاحب جی جائیں گے یہ نہیں ہوتا بات یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں آصف علی زرداری صاحب پی ڈی ایم سے وہ بدلہ لے رہے ہیں جو پی ڈی ایم نے انہیں نکال کے ان کے ساتھ کیا تھا پی ڈی ایم نے انہیں نکالا نو جماعتیں باقی رہ گئیں اب یہ دو جماعتیں جو ہے نو دو گیرہ کر رہی ہیں ان سب کو پی ڈی ایم کا اجنڈا اب مولانا فضل و عیبان نہیں بناتے شباز شریف نہیں بناتے اس کا اجنڈا جو بنتا ہے وہ آصف علی زرداری صاحب بلاول صاحب بناتے ہیں اب سوچنے والی بات یہ ہے یا سر پہلے دو چیزیں تو کلیر کر لیں ہم نے اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ جہانگیر ترین کی ملاقات نہیں ہوئی شباز شریف صاحب سے ہم نے کہا کہ جہانگیر ترین صاحب بیمار تھے آج شباز شریف صاحب گلدستہ بیج رہے ہیں کدھر گئی وہ ملاقات تھے ہیں کدھر گئے وہ دعوے ثابت ہو گیا کہ نہیں ملاقات ہوئی تھی یعنی اس گھر سے انہیں خیر نہیں ملی تھی مونہ صلائی کا بیان اور اس کے بعد چودی شجاد حسین صاحب کاج کا بیان یہ بھی کلیر کر گیا چیزیں اور اس کے بعد اب یہ جو نعرے لگا رہے تھے کہ بیس پچیس اکیس کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں جو اسطیفے دے دیں گے کوئی ایک اسطیفہ آیا ہے کسی ایک نے اسطیفہ دیا ہے کوئی ایک اسطیفہ دے گا یا سر ایک چیز ذہن میں رکھئے گا مان لے ان کے پاس ووڈ پوری ہو گئے مان لے یہ ایک ریکوزیشن ہے انہوں نے پیش کر دی اس کے بعد عدم اعتماد کے بعد انہوں نے اعتماد کا ووڈ لینا ہے وہ کیسے لیں گے وہ بیس پلوک تو نہ ہل ہو گئے فوری ریکوزیشن چلے جائے گی قانون ہے نا اگر آپ عدم اعتماد کا قانون ہے ایک آئینی حق ہے تو جو آپ کو ترمین جو آپ کو ایک اختیار بلا ہوئے کہ آپ کا اگر میں نے خلاف آپ کے جاتا ہے ووڈ دیتا ہے تو اسے اپنے نحل قرار دیتا ہے پھر کیا ہوگا پھر آپ اعتماد کا ووڈ نہیں لیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر تو گیم الٹ کی ساری اور پھر اس طرح میں اگر آپ کہتے ہیں آپ ای کا کوئی شخص ساتھی جو ماضی کا ایک تجربہ ہے کہ آپ نون لی کا میدوار کھڑا ہو کم ووڈ پڑتے ہیں پیپس پال لی کا کھڑا ہو زیادہ ووڈ پڑتے ہیں مولانا صاحب کا کھڑا ہو اعتماد ہے ہمیں یہ نہیں سمجھنے چاہیے کہ آئی اعتماد لکھی پاس ہوگی نہیں ایسا نہیں ہے ایک بہت بڑا مرلہ ہے جو آج پرابلم تحریک انصاف کو ہے یہ کال کس کو ہوگی وہ کس طرح اس کے کریں گے یہ تو اپنے ایک روٹس بنا کر چلو بنا لیے وہ کس طرح بنائیں گے وہ مختلف فال لوں گے نا ایک ٹوکری میں تو کس فال کو آپ کس طریقے سے سمال کریں گے ڈاک صاحب آپ نے بھی بات کی کہ میں ساتھیوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ بوکھلاہٹ پہ نہیں آنا چاہیے آپ حکومت کو بھی یہ مشورہ دے رہے ہیں یہ مشورہ مونس الہی صاحب نے بھی دیا تھا اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے عراقین اسمبلی بوکھلاہٹ کا شکار ضرور ہے چاہے اپوزیشن کے نمبر گیمز پوری ہو یا نہ ہو دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ جو گیم ہوتی ہے جب اعتماد کی یا الیکشن کی یہ ٹونٹی ٹونٹی کا محج ہوتا ہے آپ باہر سے دیکھتے ہیں آپ کی سروے بھی آ جاتی ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے مگر گیم اسی دن جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ کونسی ٹیم جیتی ہے سینئر سیاستدان ضرور ہے اور جو بات کی گئی ہے رانہ صاحب کی طرف سے کہ آخر درداری پیڈی ایم سے بدلہ لے رہا ہے میں اس کیسے تو کہہ مطبق نہیں ہوں میری بھی بہت زیادہ سیاستی نظر ان چیزوں کے اوپر ہوتی ہے اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت بالکل متحد ہوکے ضرور زور لگا رہی ہے کہ تادی ٹوٹے ہیں میمبر ٹوٹے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر خان صاحب اور ایک سال رہ گیا آج جو ابھی بزنیس آ رہی ہے اور اس بزنیس ٹیگر کی جو ہے ایکانومیکل جسٹیشن جس کو یہ بہانہ بنا رہے ہیں وہ ایک سال کے بعد ضرور دینا شروع ہو جائے گی جس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نیچ سیکشن ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اس کی وجہ سے آسف صاحب نے متمن کیا شہباز صریف کو شہباز صریف نے دیکھا کہ میں اس چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ بھئی ایک سال کیوں لگوں اس کا گند کیوں صاف کروں مگر ان کو بھی مشہورہ دیا گیا کہ اگر یہ فل ٹائم ہو گیا تو پھر آگے ان کی صورتحال یہ بن جائے گی پھر آپس میں مشہوروں کے بعد انہوں نے سیریسٹی ضرور اپروچ کی ہے ممبروں کو بھی اپروچ کی ہے رمیج صاحب آپ کی بات درست ہو گئی یہ بڑے ایکٹیو ہیں سارا کچھ ہے آپ کی پارٹی جو ہے اس کے پاس کیا کوئی ایسے پتے ہیں کہ اگر یہ آپ کے مقابل میں آتے ہیں تو آپ وہ پتے شو کر کے ان کی گیم اُلٹ دیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں لاسٹ جو ہے جب یہ ہوئی تھی یوسف رضا گیلانی کی الیکشن اس ٹائم پہ کچھ میمبر ہمارے اس طرف وارڈ دے کر گئے تھے اور کچھ جو ہے وہ نون لکھ کے ہماری طرف وارڈ دے کر گئے تھے اس طریقے سے یہ ایکسینج ہوا تھا سیم ابھی بھی اگر یہ اس قسم کی اپروچ کر رہے ہیں ہر بندے کو جیسے ابھی ایک فکر آ رہی ہے کہ میں بائیس لوگ نون لکھ سے ٹکیٹ مانگ رہے ہیں مجھے بتائیں کہ نون لکھ کے لیے آسان ہوگا کہ آیا ان بائیس لوگوں کو اپنے سینئر پولیٹیشن کو چھوڑ کے انہیں حلکوں میں ٹکیٹ دے ان پاسیبلٹیز ہے نمبر ون ساں پہ ان کو حکمدیت کریں گے دوسری جیسے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چودری فرویز علائی صاحب سوک کے ساتھ پہ ایک ساڑے تین سالسی ایفیلیشن چل رہی ہے ٹھیک آپ پرویز علائی صاحب جو ہے وہ اس کو سی ایم کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سی ایم کے لیے کہہ دیا ہے کیا نون لکھ کے لیے یہ ایکسپٹبل چیز ہوگی کہ آپ کو رانہ صاحب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو اتنا ہیزی گیم نہیں ہے یہ چاک یہ بارگنی یہ حالات یہ آپوزیشن نے جو سمجھا تھا کہ ہم یہ جو شروع کر رہے ہیں کیوں ہمارے ساتھ آ جائے گی ایم کیوں ہمارے ساتھ آ جائے گی تو آپ کے دو تین ممبروں کو جو اکومیڈیٹ نہیں کیا گیا ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائیں گے کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی بھی ممبر اگر جاتا ہے تو وہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی تو چلو خان صاحب کو اتارنے میں تو کام آ جائے گا کیا وارٹ آف کانسیڈنٹس میں ان کے لیے تو کام نہیں آ سکے گا تو ان کو وہاں پہ بھی گیم پورا کرنا پڑے گا جب تک اتاریوں کو یہ توڑنے میں کامیار نہیں جاتے جس کے مجھے چانچ نہیں لگتے میں سمجھتا ہوں کہ اتاریوں کے ایم کیوم ہو باپ ہو یا اپنا کیوں ہو آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اتاریوں سے اپوزیشن کے ساتھ جو ایک ڈائلاغ شروع ہے تو اتاریوں کا ایک بدن ضرور بڑا ہے گورنمنٹ کے اندر ان کی ایک امپارٹنٹ ضرور بڑی ہے سہلے سے فائدہ صرف یہ مگر آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت یہ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ یہ ہو جائے گا ہاں ضرور اس وقت اگر اتنی لیویل کے اوپر ایج کے اوپر یہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں اور کل دس سن پندران دن کے بعد یہ نہیں لکھے آتے تو ان کا بھی ایک امپارٹنٹ ایسی باتیں یعنی اوپوزیشن اگر ہائپ کریٹ کرتی ہے تحریک ادم اعتماد کی اور وہ لانے میں کامیاب نہیں ہوتی تو پھر ان کی سیاست کا گراف نیچے گر جائے گا اتحادیوں سے جو میل ملاقاتے ہیں اس میں اوپوزیشن کو فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن اتحادیوں کی اہمیت گورنمنٹ میں مزید بڑھ چکی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے لانگ مارچز پر بات کریں گے ایک عوامی مار جو پاکستان پیپلز پارٹی کا شروع ہونے والا ہے اور ایک پاکستان تحریکہ انصاف کا مار جو سن میں ہوگا یہ دونوں مارچز کس نہج تک پہنچ کر اختتام پذیر ہوں گے اور ان کے نتائج کیا ہوں گے اسی پر بات ہوگی ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا سٹے ویداز بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدی ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی ستائیس فروری کو عوامی مارچ کا آغاز کرنے والی ہے اس کے لیے بھرپور تیاری کی جاری ہے اور یہ تیاری گزشتہ مہینے سے ہی شروع ہو چکی تھی اس زمن میں مختلف علاقوں میں رابطے کیے گئے نہیں رابطہ مہم کا بھی آغاز کیا گیا اور پورا ایک گراؤنڈ بنایا گیا عوامی مارچ کے لیے دوسری جانب حقوقیں سندھ مارچ ہے جو پاکستان تحریک انصاف اور دیگر آپوزیشن جماعتیں سندھ کے حوالے سے نکالنا چاہتی ہیں اور اس کی تاریخ 26 رکھی گئی ہے اب یہ دو مارچز ایک دن کے وقفے سے ہیں ایک مارچ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف اور دوسرا مارچ ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف اب ان مارچز کا حاصل حصول کیا ہوگا سعید خاور صاحب کی طرف بڑھتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو اپوزیشن جماعتوں کا سندھ میں مارچ زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ وفاقی حکومت کے خلاف زیادہ اہمیت رکھتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے یاسر کے تحریک انصاف کو مارچ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تحریک انصاف ایک تو اپنے اندرونی خلف اشار کا شکار تھی سندھ میں دوسرا یہ تھا کہ پچھلا جو الڈی باڈیز کا جو آرڈینس تھا اس کے خلاف جو پی ٹی اے کی تحریک تھی وہ زیادہ زور آور ثابت نہیں ہو سکی تو اب یہ چونکہ بہت سارے پسمندر تھے اس کے تو انہوں نے کارکنوں کو انگیش کرنے کے لیے علی حیدر زیدی نے انہوں نے گھوٹ کی سے کراچی کی طرف جبکہ پیپلز پارٹی نے ستائیس کو چبیس کو گھوٹ کی سے شروع ہوگا اور ستائیس کو یہ کراچی سے مزارے قائد آدم سے شروع ہو کر اسلام آباد کی طرف روانا ہوگا اس کے سندھ میں کچھ ہیں علاقے جہاں انہوں نے گھوم کے جانا ہے پھر کوٹ سبدل کی طرف اور رحیم یار خان کی طرف لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ضرورت اس بات کی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ٹکرا جائیں تو ان کے آپس میں معاملات ٹھیک رہے چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان ایک بڑی کریٹیکل پوزیشن میں ہے ایسے میں کوئی سیاسی تصادم کی کیفیت جو ہے وہ قومی مفادات کو نقصان پہنچا سکتی ہے لیکن پیپلز پارٹی نے جو ستائیس کو شروع کیا ہے میں نے پہلی دبا دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکون جو ہے جو روٹے ہوئے تھے ان کو بھی منا کر لائے ہیں اور پہلی دبا انہوں نے نیچے ایک وارڈ سطح تک اپنے لوگوں کو تک لوگوں کو بنظم کیا ہے سرائی کی بینٹ میں بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے تاکہ انہوں نے ان کا خیہ ہے کہ جب ہم سندھ سے یہ کافلہ لے کر پنجاب میں داخل ہوں تو ایک جمع غفیر ایک سمندر عوام کا سمندر ان کے ساتھ ہو تاکہ حکومت پر پریشن ڈالا جا سکے اب یہ ایک وفاقی حکومت کے خلاف ہے یہ مارچ دوزرہ جو چھبیس کو گھوٹکی سے شروع ہو رہا ہے وہ سندھ حکومت کی بقول ان کے نالیکیوں اور ناکامیوں کے خلاف مارچ ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کا ہے کراچی جو میٹرو پولیٹن سٹی ہے وہ اس کا امن پاکستان کی بہائی شرط سے پاکستان کے امن سے جڑا ہوا ہے تو اسٹریٹ کرائیم کی جو ایک لہر حالی میں شروع ہوئی ہے اس نے پیپس پارٹی کی سندھ کے حکومت کو پچھلے قدموں پر لاکھڑا کیا ہے اور شیخ رشید نے آپ نے سنے ابھی انہوں نے مصربے کیا کہ اگر کراچی کے حالات خراب ہوئے تو کچھ کرنا پڑے گا یعنی رینجرز نے اینجرز کا مطالبہ بھی تو کیا ہویا جی وہی رینجرز کی اس سے پہلے تحریک انصاف کی کوشش تھی کہ گورنر راج کی کوئی گنجائش نکالی جائے اور سندھ کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے جائیں اب انہوں نے ایک راستہ نکالا ہے کہ کسی طرح سے رینجرز کو انوالو کر کے تھانوں میں رکھا جائے اور اس کے بعد سندھ نے امن و امان کی سورہ تیار ٹھیک کے جائے اور پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش بھی کامیاب نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے یہ آپ کی رائے یہ ہے کہ مارسیز اگر دو طرف سے ہوں تو تصالوں کا خطرہ نہیں ہونا چاہیے جس سے جمہوری عدم استحکام بھی پیدا ہو سکتا ہے اور اس کے نقصان ہمیں بھگت نہ پڑ سکتے ہیں میں خابر صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں رانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو عوامی مارچ ہے وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کیا اس کا امپیکٹ تحریک عدم اعتماد پڑتا آپ کو دیکھتا ایک تو بازین میں رکھئے گا اگر تو عوامی مارچ سے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی اگر عوامی مارچ سے تحریک عدم اعتماد ہوتی اور حکومتیں گر جاتی میں وہ بات نہیں کر رہا تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی بات نہیں کر رہا ایک انپیکٹ ہے پریشر بناتے ہیں ایک سیاسی پریشر بناتے ہیں کہ دیکھیں ہم حکومت کے خلاف اتنے لوگوں کو نکارنے ہیں دیکھیں جہاں تک خابر صاحب نے بات کی سندھ کے اندر ہو سکتا ہے کہ ان کے کارکن نکلیں سندھ کے اندر ہو سکتا ہے سندھ سے یہ ایک بری تعداد لے ہیں لیکن جہاں تک جنوبی پنجاب یا پنجاب کا تعلق ہے میں نے یہاں پہ ان کے روزانہ جلسے دیکھتا ہوں کوئی ایک ایسا جلسہ مجھے دکھا دے جس میں پانچ سو کی تعداد ہو میں یہ ایک ایم این اے کے ہلکے میں تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ ووٹ ہوتے ہیں ایک یونین کانسل میں بیس سے پچیز آر ووٹ ہوتے ہیں اور ایک بڑا جلسہ جس سے صحابی قضیر اعظم پروید اشرف صاحب رجا پروید اشرف خطاب کر رہے ہوتے ہیں چار سو پانچ سو میکسیمم میں کہہ روز زیادہ کر رہا ہوں تو ان کیا ریلی ان کا جلسہ ان کا جلوس کامیاب ہوگا سندھ سے آئے وے لوگوں کے ساتھ کے پی کے سے آئے وے کچھ لوگوں کے ساتھ لیکن جب یہ جنوبی پنجاب میں داخل ہوتے ہیں دیکھیں ایک چیز دین میں رکھئے گا دس دن کا مارچ ہوتا ہے نا وہ ٹی وی پہ ڈسکس ضرور ہوتا ہے وہ حکمت حملی ٹھیک ہے لیکن کیا دس دن کے مارچ کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہر روز اتنی کوریج ملے گی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہر روز وہ مارچ اسی طرح کامیاب ہوگا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس مارچ کی جو حد و حال ہے اس مارچ کی جو پزیشن ہے وہی ہوگی یہ ممکن نہیں ہے نا ایک پرسن ممکن نہیں ہے اس لیے کہ اب اسی مارچ کے دوران یکم مارچ بھی ہے 27 کے بعد 28 ہے 27 کو فائنل بھی ہے آپ کے پی ایس ایل کا اب آپ کی توجہ بڑی جگہ پہ جانا ہے اس کے بعد آپ کا انٹرنیشنل سینیریو جو ہے وہ بڑا ہوفناک بن گیا ہے چلیں رانہ صاحب یہ میں باتیں مانتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں تحریکی عدم اعتماد سے پہلے حکومت کے اعلی حلقوں میں یا اعلی عہدوں میں اختلافات کا پیدا ہو جانا دوسری طرف اپوزیشن کو اگر دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایک گروپ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک گروپ کا مختلف آرار رکھنا تو پھر یہ آئندہ کا منظرنامہ کیا نظر آتی ہے دیکھیں یا صاحب میں یہ ایک بڑی خبر ہے جو میں آپ کو دیتا ہوں بیپلز پارٹی کے اندر ایک بھرا گروپ ہے اور مسلم لیگ نون کے اندر ایک بھرا گروپ ہے دونوں کے اندر جو گروپ ہیں وہ واضح طور پر اپنی قیادت کو کہہ رہے ہیں کہ ان پر اتبار نہ کریں بیپلز پارٹی کا گروپ کہہ رہا ہے مسلم لیگ نون پر اتبار نہ کریں اسی طرح اپنا اعتذاب تھے ان کی سوچ کے لوگ موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں اسی طرح نون لیگ کے اندر ایک بھرا گروپ موجود ہے جو مریم کے قریب مریم صاحبہ کے قریب قریب ہے وہ کہہ رہا ہے پی بس پارلٹی میں یقین نہ کریں ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے آئندہ آنے والے لیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف لیکشن لڑنا ہے تو پھر ہم انہیں کیوں اتنا اس تحریک کا ہیرو بنا رہے ہیں ہم انہیں کیوں آگے لے کر جا رہے ہیں جب ہم نے ان کا یہ کہنا ہے مسلم لیگ نون کے مجھے ان کے ایک ذمہ دار نے کہا کہ بھئی پچھلا الیکشن ہم نے لڑا انٹی تحریک انصاف انٹی پی بس پارلٹی دونوں کے خلاف انہیں کہا اب ہم جس جگہ کٹھے ہو جائیں گے ہمارا ووٹر تحریک انصاف کی طرف چل جائے گا مسلم لیگ نون کا ووٹر پی بس پارلٹی کو کسی صورت ووٹ دینے کے لئے اتیار نہیں پی بس پارلٹی کا ووٹر مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کے لئے اتیار نہیں اس صورتحال میں یا وہ گھر بیٹھ جائے گا یا وہ کسی تیسرے کو ووٹ دے دے گا اس نے کہا ہم نے اپنی قیادت کو کہہ دیا ہے کہ ان کے ان پر اتبار نہ کریں یہ آپ کو کسی وقت بھی کسی جگہ بھی کسی مقام پر بھی دوکہ دے سکتے ہیں اچھا یہی سوچ بس پارلٹی کی آپ نے ہیں پروگرام میں بھی سن لی ہوئی ہے اب اس سارے سینایریو کے اندر ہنڈیا پکنے سے پہلے جو ہے وہ پھٹا بڑ گیا ہے اب میں جو بار بار کہہ رہا ہوں مان لے عدم اعتماد کامیاب ہوگی لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اب میرے پاس جو اطلاع ہے بائیس لوگ ہیں ان کے اس گروپ کے جو برے متحرہ گروپ ہے مسلم نون کا بائیس لوگوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی سیاسی خود کشی کریں گے اس عدم اعتماد کی تحریک کو لاکے کیا عدم اعتماد کی تحریک کے بعد یہ الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں کہا جا عدم اعتماد کی تحریک کے بعد کیا ہم مہنگائی کو کنٹرول کر سکیں گے کامیابی کے بعد کیا ہم لوگوں کو وہ ریسپونس دے سکیں گے جو ہم بار بار اپنی پریس کانفرنس میں اپنے دعوے کرتے ہیں کہ ملکی معاشر تباہ ہوگی یا پھر عبام جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا نہیں کر سکیں انہوں نے کہا ایک تو ذہن میں رکھئے گا بجٹ سر پہ ہے رمضان شریف سر پہ ہے سخت گرمی کا سیزن اگلے دس دن میں شروع ہونے والا ہے ان میں لورڈ شیڈنگ ہوگی بجلی مہنگی پٹرول مہنگا گی مہنگا آٹا مہنگا ہر چیز آپ کو مہنگی ملے گی اس میں یہ حکومت چلی جاتی ہے تو اس کا سارا ملبا کس پہ بڑے گا آنے والی جس جو بھی جو آنے والا اس وقت اس نے کہا اس سارے چیزوں میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کا کہنا ہمیں پتا ہے کہ سارے معاملے پہ آسوالی درداری سب نکل جائیں گے اور ہمارے گلے میں بھندہ ڈال دیں گے اب نون لیگ کے اندر ایک گروپ جو ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اسے فوری کڑ لیں تاکہ ہمارے مقدمات ختم ہو جائیں تاکہ میاں سب کی واپسی ہو جائیں تاکہ فرامہ عاملہ ہو جائیں پیپس پالٹی کے اندر ایک گروپ کہتا ہے جناب آپ کر گئے آپ کو بتا ہے اس میں بڑا پھٹا شروع ہو گیا وہ کہتے ہیں جی پیپس پالٹی کو کیا ملا وزیراعظم شباز شریف پنجاب میں آپ کہتے ہیں چودی پرویز علیہ صاحب تو پیپس پالٹی کے حصے کیا ہے وہ کہتے ہیں کیا شباز شریف وزیراعظم بننے کے بعد پنجاب میں ترقیتی کام کروائے گا زیادہ پنجاب کی تو توجہ دے گا زیادہ آنے والے وقتوں کے لیے تو پیپس پالٹی تو ویسے پنجاب میں بہت پیچھے ہے وہ تو مزید پیچھے ہو جائے گی اسی طرح انہوں کا مسلم لیگ نون کا یہ خیال ہے کہ زرداری صاحب اپنا سندھ بچانے کے لیے ہمیں ایسی آگ میں جونک رہے ہیں کہ جس کے اندر ہم جل جائیں گے ہمارا مستقبل ختم ہو جائے گا اور زرداری صاحب ٹھیک رہ جائیں گے تو یسے ایسا ہے ایک خوفناک سینیریو بن گئے ہیں بلکہ مجھے ایک مسلم لیگ نون کے بھرے زمدار نے کہا اس نے کہا رانا عظیم صاحب ہمارا تو یہ حساب ہو گیا ہے کہ نہ اندر جاتی ہے نہ باہر آتی ہے اندر نگل نہیں سکتے باہر نکال نہیں سکتے ہم پھس گئے ہیں ہم اس سے بہتر تھا ہم حکومت کے علاوہ تحریک چلاتے رہتے حکومت کو ہم روز ٹاف ٹائم دیتے رہتے حکومت کو عوام کے اندر بدنام کرتے گندا کرتے سارا ملبہ حکومت میں دیکھیں اس کے بعد آپ دیکھیں کچھ چیزیں آپ کو قدرتی مل جاتی ہیں اس سینیریو میں جو انٹرنیشنل سینیریو بن گیا ہے کیا اس وقت میں اگر کوئی آپ کو تبدیل کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا یعنی وہ نقصان بعد میں اس کا خمیازہ خود کو بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے خوابر صاحب آپ نے پاکستان کی تاریخ پر گہری نظر بھی رکھی ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس کے اندر پاکستان کی نوے فیصد سے زائد جماعتیں یا تقریباً نوے فیصد جماعتیں ایسی ہیں جن کے اندر فارورڈ بلوکس بن چکے ہیں کچھ کھل کے سامنے آئے ہیں اور کچھ ابھی بیچ پہ باتیں کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی لے لیں پاکستان تحریک انصاف لے لیں پی ایم ایل ایل لے لیں اس کے علاوہ جی ایو آئی فی لے لیں ان تمام بڑی جماعتوں کے اندر فارورڈ بلوکس موجود ہیں ایمکی ایم کے اندر بھی موجود ہیں یہ فارورڈ بلوکس موجودہ دور کے اندر بنے کیوں اس کی بڑی وجہ کیا سمجھتے ہیں اور ایمکی ایم کے اندر موجودہ جو اختلاف ہے اس کے پیچھے محرکات کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یہ فارورڈ بلوکس کوئی نئی بات نہیں ہے اچھمبے کی بات بھی نہیں ہے لیکن ایک آت دو تین جماعتوں میں ہو تو اچھمبے کی بات نہیں ہوگی مجموعی طور پر یہ ہر جماعت میں موجود ہو تو پھر تو لگتا ہے جی اس وقت یہی ہے نا کہ سیاسی جماعتوں میں ٹوٹ پوٹ بہت ہے اور چونکہ ہم جمہوری عمل جو حقیقی جمہوری عمل تھا اس سے بہت دور آ گئے ہیں میں نصابی بات کر رہا ہوں تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ بہت ہر پارٹی میں ایک فارورڈ بلوکس موجود ہے اور بات کرنے کی لوگ جرت رکھتے ہیں اسی طرح آپ نے ایمکی ایم کی بات کی تو ایمکی ایم میں بھی فارورڈ بلوکس ہمیشہ رہے ہیں لیکن جانور کے پاس ایک متفقہ قیادت تھی تو وہ اس وقت یہ اختلافات اُبھرتے نہیں تھے دب جاتے تھے لیکن اب چونکہ بہت رہ بات ایمکی ایم جو ہے جو مساعدہ قومی مومنٹ پاکستان کہلاتی ہے اس میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور حالی میں جو رابطہ کمیٹی ہے اس کے بہت بڑی رابطہ کمیٹی ایک اصل ایک تھیم ہوتا ہے جو کام چلاتا ہے پوری پارٹی کو لیڈ کرتا ہے یہ خاجہ سویل منصور رکن قومی سبلی بھی جیہاں بالکل سی اے سی سے بھی بڑھ کر ہے اجرا یہ آپ کور کمیٹی سمجھ لیں ان کی تو یہ خاجہ سویل منصور قومی سبلی کے ممبر بھی رہے ہیں بڑے مرنجا مرنجا ہیں لیکن اس دفعہ بولے ہیں تو سمجھے کے چھپر پار کر بولے اور انہوں نے کہا ہے عامر خان جو اس وقت سینئر ڈپٹی کنوینئر ہیں خالد بکبول صاحب کے بعد ان کے خلاف بات کی ہے انہوں نے کہا جی ان کی مناپلی ہے جس کی وجہ سے پارٹی کو نقصان پہنچ رہے ہیں اصل میں اس وقت ایمکی ایم کے درمیان جو آئے اختلافات چل رہے ہیں اس میں مرکزی نقطہ جو ہے وہ ڈاکٹر فاروق ستار ہیں پارٹی کی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر فاروق ستار کو منع کے لائے جائے انہیں پارٹی کا کردار دیا جائے تاکہ وہ اس بیاں اس شہر کے میئر بھی رہے ہیں قومی سبلی کے رکن بھی رہے ہیں آج تک ان کا ایک بڑا سیاسی کردار ہے کراچی کی پالیٹکس میں اور پاکستان کی پالیٹکس میں لیکن خاجہ سویر منصور نے انکشاف کیا ہے کہ خالد مقبول تو چاہتے ہیں کہ وہ آئیں ڈاکٹر فاروق ستار آ کر اپنا کردار ادا کریں اور ہماری رابطہ کمیٹی کی اکثریت بھی چاہتی ہے لیکن ویٹو پاور یوز کر رہے ہیں آمیر خان صاحب آمیر خان صاحب نہیں چاہتے کہ ڈاکٹر فاروق ستار دوبارہ پارٹی میں آئیں تو انہوں نے سوال اٹھایا ہے خاجہ سویر منصور نے انہوں نے کہا جی بیٹو پاور آمیر خان کو کس نے لے دی ہے جب چاہتے ہیں پورا ہے ایک فیصلہ ہو جاتا ہے ایک مثال دی انہوں نے انہوں نے کہا جی سینج کے الیکشن میں جانے کے لیے پیپس پارٹی کی سنگلی میں اکثریت ہے لیکن اس کے بوجود پارٹی چاہتی تھی امکی ام چاہتی تھی کہ بھی پیپس پارٹی کا مقابلہ کیا جائے لیکن ہوا ایسے کہ پارٹی کے اکثریت کی رابطہ کمیٹی کی اکثریت کے فیصلے کے باراکس آمیر خان نے بیٹو کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس میں سینج کے انتخاب میں نہیں جائیں گے جس سے ایک سیدھی سی بات ہے پیپس پارٹی کو باقی اور مل گیا دوسری طرف خاجہ سویر منصور نے بھی اپنے کاغذات واپس لیے تو انہوں نے لسار کھوڑوں کے حق میں دیئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے سار کھوڑوں میرے پرانے دوست ہیں اور ایک اور ایک میں نئی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یوں سمجھئے کہ رانت صاحب خبریں بریک کرتے ہیں میں بریک کر رہا ہوں اس میں وہ تیدہ قومی مون کے اندر ایک موف چل رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ معاملات رکھیں کیونکہ ہم نے سندھ میں ہماری پارٹی زیادہ شہر علاقوں میں ڈومینیٹ کرتی ہے تو ہمارے معاملات پیپس پارٹی کے ساتھ ٹھیک ہوں گے تو ہمارے مسائل بھی حال ہو سکیں گے ہمارے حلقوں میں کام بھی ہو سکیں گے ایک طرف تو ان کے جھنڈے اتارنے کی باتیں ہیں دوسری طرف ان سے مفاہمت کے ساتھ سیاست کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں یہی ہو رہا ہے لیکن میں نے کہا نا وہ دو جو دھڑے بن گئے ہیں ان دھڑوں میں ہر دھڑا اپنا اپنا کام دکھا رہا ہے اور ابھی عامر لیاقت کا ابھی ایک ویسے تو ان کو کبھی سنجیدہ نہیں لینا چاہیے لیکن عامر لیاقت نے کہا کہ جناب ایم کی ایم کو پیپس پارٹی کے ساتھ رہنا چاہیے اب دیکھیں اس وقت جو ہے خاجہ سویر منصور نے چپ کا روضہ توڑا ہے جس سے پارٹی کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایم کی ایم پاکستان کے اندر کیا انتشار مزید بڑھتا ہے یا پھر وہ متحدہ ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی یا دیگر آپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کے خلاف مزاہمت کرتی ہیں یا ان کے ساتھ مفاہمت کی سیاست پر مائل ہوتی ہیں ناظرین اور یوکرین کشیدگی پر بات کریں گے ایک شاٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا سٹیپ اداس بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدی ناظرین روس اور یوکرین کے درمیان جو کشیدگی اس سے عالمی سطح پر تو اثرات برے مرتب ہو رہے ہیں سٹاک مارکیٹ گری لیکن اس کے بعد ایشیای سٹاک مارکیٹ اور یورپین سٹاک مارکیٹ پھر سے اوپر کی طرف جانا شروع ہوئی ہے لیکن اس کے اثرات پوری دنیا پر کس طریقے سے پڑھیں گے یورپ جو ہے وہ روس کے مدد مقابل تو کھڑا ہے لیکن یوکرین نے اس گلے کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں جنگ کے اندر جھانک کر ہمارے جو تمام اتحادی تھے انہوں نے ہم سے مو پھیر لیا ہے تو خطے کے اندر اس کے امپیکٹ کیا پڑے گا پاکستان کے اوپر امپیکٹ کیا پڑے گا اور پاکستان کردار کیا نہیں بھا سکتا ہے رانہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانہ صاحب کیا سمجھتے ہیں روس یوکرین جنگ کے اندر پاکستان کا جو امیج ہے اور پاکستان کا جو موقف ہے وہ تو وضع کر دیا گیا ہے وزارت خارجہ کی جانب سے لیکن اس کا امپیکٹ گلوبل ہی تو ہے پاکستان پہ کیا پڑ سکتا ہے دیکھیں اثر دو چیزیں ذہن میں لکھئے گا میں نے آج خدرتان پاکست فیصلہ باد کے بعد جو سب سے بڑی انڈسٹی ہے وہ ہے سیالکوٹ آج میں سیالکوٹ کے چیمبر آف کامرس کے صدر سے ملا میں نے یہی سوال ان سے کیا کہ یہ ایک انٹرنیشنل بہران شروع ہو گیا یوکرائن اور اس سے ملکی معاشیت پر کیا اثر پڑیں گے تو مجھے انہوں نے ہس کے کہا اور انہوں نے پتہ آپ کو کرونا میں پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی پاکستانی معاشیت کھڑی ہو گئی تھی انہیں کہا جتنا ہاں میں فائدہ پہنچا اتنا کسی کو نہیں پہنچا ہم بہت سے انتظامات حکومتی سطح پر نہیں کر سکے لیکن اس کے باوجود ہم نے بہت اچھا کیا اس نے کہا ہوگا کیا کہ بہت سے اس نے کہا کہ اس سے اس سارے مارکے میں جہاں پر انٹرنیشنل مارکٹس میں کچھ چیزیں مہنگی ہوں گی پاکستان کے اندر مہنگائی کا طفان آئے گا وہیں پر بہت سے ایسے آرڈرز ہیں جو انٹرنیشنل مارکٹس سے مختلف ملکوں میں جاتے تھے وہ پاکستان کی طرف آئیں گے اور جب وہ پاکستان کو آرڈر ملیں گے تو ہم تو ہماری معاشیت کھڑی ہو جائے گی اس نے کہا کہ وہ ٹارگٹ جو حکومت نے رکھا ہوا ہے ہم اس ٹارگٹ سے آگے نکل جائیں گے یہاں تک انہوں نے مجھے کوئی اس نے کہا کہ اگر آپ ذرا غور کریں تو اس نے کہا سیال کوٹ کے اندر ہر فیکٹری والے نے باہر بینر لگا دیا ہے کہ مجھے مزدور ہمیں یہاں پہ مزدوروں کی ضرورت ہے کام کے لیے یہاں پہ ہمیں بقیدہ بڑی تعداد میں ہزاروں کی تعداد اس نے کہا ہمیں وہ لوگ چاہیے جو وہاں پہ کام کریں کیونکہ آرڈرز اس طرح ملنے ہیں پاکستان کے اندر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بات بتائی انہوں نے کہا آپ کو پتا ہے چائنہ میں ظاہرن تو نہیں لیکن غیر ظاہرن یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر اعلانیاں بہت سی ایسی مبندیاں کچھ ممالک کی طرف سے لگی ہوئی ہیں کہ وہاں سے مال جو ادھر جاتا تھا اب وہ پاکستان سے لوگ لے رہے ہیں انہوں نے کہا اس میں پاکستان کی جو معاشیت ہے وہ خراب نہیں ہوگی ہاں یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت پاکستان کے جو ادارے ہیں نہ کر سکے ان کی طرف سے شپنگ کے معاملات ان کی طرف سے دیگر معاملات ایسے ہیں جس سے ہمیں جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا پاکستان کے اندر جو چیزیں بننی چاہیے تھی اس نے کہا رامٹیری جس پہ روتی ہے ساری گورنمنٹ کہ رامٹیری بائیٹ سے آتا ہے وہ آئیت سے مہنگا ہو گیا ہم کچھ نہیں کر سکتے انہوں نے کہا ہم کہتے ہیں کہ لگائیں پاکستان میں سیالکورٹ کے اندر انڈیسٹیل زون بنائیں سیالکورٹ کے اندر ٹیکنیکل یونیورسٹی بنائیں یہاں پر رامٹیری تیار کریں فیصلہ باب میں تیار کریں کراچی میں تیار کریں حکومت نے سبسیڈائز کیا شروع پہ تمام ٹیکسٹائل انڈسٹری کو سبسیڈائز کیا تھا سبسیڈائز کرنے کے بعد انہیں سستی گیس فراہمی کی بات کرنی شروع ہو گئے اب بات یہاں تکان پہنچی ہے سستی گیس تو ختم ہونے کہتے ہیں کہ آپ بجلی جو خود بناتے ہیں وہ بھی آپ حکومت سے پرچیز کریں جب اس طرح کا آپ ایک زون بنانے کے بعد بندے وہاں پہ نئے آنے کے بعد مزدوروں کو نئی مزدوریاں ملنے کے بعد اس طرح کی پھر ان پہ کیفیت ڈالیں گے تو کیسے پروان چڑے گی انڈسٹری دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس ساری چیزوں کے بابجود بھی بہت سے کام ہو سکتے ہیں بہت سے چیزیں ہو سکتے ہیں بہت سے میں تو آپ کو کہا کہ اس ساری باتوں کے بابجود اگر وہاں پہ آج بھی مزدوروں کو ڈونڈا جا رہا ہے یہ فیصلہ باد میں بھی ہے یہ سیالکورٹ میں بھی ہے یہ باقی جو گوہ پہ کیوں ڈونڈا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کام اتنا زیادہ ان تمام چیزوں کے بابجود میں نے یہی سوال جو آپ نے کہا یہ میں نے کہا کیا انہیں کہے اس کے بابجود ہم کام کر رہے ہیں اس کے بابجود ہمیں آٹرز مل رہے ہیں لیکن حکومتی سطح پر وہ نہیں ہیں اور اس نے کہا یہ یوکرائن اور رشیہ کے جو پھڑا چار گیا ہے یہ روس کا اس میں بھی ہمیں فائدہ ہوگا اس میں ہمیں آٹرز زیادہ ملیں گے اس میں ہمارا کام تیز ہوگا اس میں ہمیں بہت زیادہ آٹرز مال باہر دینا پڑے گا شپنگ کے کچھ معاملات ہیں وہ حکومت کو اگر بہتر کر لے تو ہمارے بہت سے معاملات درست ہو جاتے ہیں جس طرح بھی رمیش قبار صاحب نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا تھا یا سر اب آنے والے دنوں میں ہمیں جہاں پہ کچھ کیا بہت زیادہ چیزوں کی کرنی پڑے گی مہنگی چیزیں ہوں گی ہو چکی ہے والکہ مزید والی بات یہ ہے ابھی انٹرنیشنل مارکٹ میں ٹکٹ چلتا ہے نا ایک ٹی وی پہ کہ یہ چیزیں مہنگی ہو سکتی ہیں تو یہاں پہ مہنگی ہو چکی ہوتی ہیں ریڈ بن چکی ہوتے ہیں ریڈ لگے ہوتے ہیں ہر مارکٹ میں ہر دکان میں گلی محلے کا وہ دکاندار جو شاید ٹی وی نہیں بھی دیکھتا لیکن اس کا سسٹم ایسا ہے کہ فوری چوتی طور پر وہ چیزیں مہنگی کر دیتا ہے اب دیکھنا یوگا کہ اس جنگ میں یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے یہ ایک بہت بڑا آنے والے دنوں میں علمیہ بنے والا ہے لیکن اس میں کیا یوکرائن تو سروائیو کر جائے گا اس کے سر پہ پڑ گئی ہے نا کیا یورپ اس پہ سروائیو کر سکے گا کیا امریکہ برطانیہ سروائیو کر سکے گا یعنی ہم اس جنگ کے دوران معاشی طور پر فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ جنگ کے دوران پیدا ہونے والی بہرانی کیفیت ہے جس کے دوران ہم اگر انسانی طور پر بھی کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو وہ اس زمن میں بھی ہماری وہ بات ہو جائے گی اور اس میں ہمیں پیسہ بھی وصول ہو جائے گا لیکن لانگ ٹم پلاننگز بھی تو کچھ ہوتی ہے نا ہم لانگ ٹم پلاننگز نہیں کر رہے ہم اپنے ملک کی پلاننگز نہیں کر رہے تو ہم عالمی سطح کی پلاننگز پر کیا نظر رکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ بالکل درست ہے کہ ہم اپنے ملک کی اندر پر پلاننگ نہیں کر رہے تو عالمی سطح کی پلاننگ پر کیا نظر رکھ سکتے ہیں یہ بدقسمت یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سے ایسی وزارتیں جن کے ذمہ داران جو ہیں وہ جمع تفریق بڑا بہترین طریقے سے کرتے ہیں وہ صبح سے لے کے شام تک گفت کو بری اچھی کرتے ہیں لیکن عملی طور پر کوئی ایک قدم نہیں اٹھاتے عملی طور پر ان کے باس کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے عملی طور پر وہ اس سارے سیناریوں میں نہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکہ نقصان ہی کرتے ہیں اتنا نقصان ہوتا نہیں جتنا وہ کر دیتے ہیں تو یہ تو ایک کمی ہے لیکن یا سر اس پہ ہمیں بڑی گہری نظر رکھنا ہوگی حالی پاکستان کا معاملہ نہیں ہے یا سر آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے اوورسیز کہاں کہاں بیٹھے ہیں آپ کے جن ممالک میں اوورسیز بیٹھے ہیں اگر وہاں پہ بہران یہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی نوکریوں سے ہیں کاروبار سے فارغ ہوتے ہیں تو اس میں پاکستان کے جو پاکستان پیسہ آ رہا وہاں سے دوسرے ممالک سے جو پیسے آ رہے ہیں وہ بھی رک جائیں گے نا رشین سٹیٹس کے اندر ہی ہمارے ٹونٹی فائیو میلین اوورسیز دیکھیں یہ تو ایک ہے نا اس کے بعد یوکرین کی اگر بات کریں تو یوکرین کے اندر بھی تو ہمارے بہت سے اوورسیز بیٹھے ہوا ہے نا یوکرین میں تونبہ بھی ہمارے بہت زیادہ یورپ کے اندر دیکھیں میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ سب سے زیادہ متاثر ہوگا اس لیے یورپ جو ہے یہ کسی یہ کسی صورت میں بھی اتنا بڑا لاؤس برداشت نہیں کر سکے اس کا تاثر تو سیدھا سیدھا ایسے ہی مل جاتا ہے نا کہ آپ یہ کہیں کہ ہم رشیہ پہ پابندیاں لگائیں گے گیدن بھپکیاں بھی لگائیں دھمکیاں بھی لگائیں اس کے باوجود آپ یوکرین کا ساتھ نہ دے سکیں اور یوکرین کا صدر آج پھٹ پڑے کہ انہوں نے ہمیں آگے کر کے ہمارا ساتھ چھوڑ دی یا سر صاحب ایک مجھے بتائیں جب رشیہ کوئی چھوٹا بھلک تو نہیں ہے اس کو نہیں پتا تھا مجھے کہاں کہاں سے میرے پر پابندیاں لگیں گی کیا انہیں علم نہیں تھا کہ کس کس جگہ پہ کیا کیا میرے ساتھ ہو سکتا ہے میری معاشیت کہاں کھری ہو سکتی ہے تو انہوں نے یہ سارا کچھ اپنا بندوبست مکمل کر کے کیا نا بھئی رشیہ بائیڈ سے کچھ نہیں لیتا تھا رشیہ کے اندر سے بائیڈ جاتا تھا رشیہ سپلائی دیتا تھا رشیہ سے رسد جاتی تھی مختلف ممالک میں اگر ایک پرسنٹ ممالک ایک ماہ دو ماہ تین ماہ نہیں لیتے رشیہ تو سروائیو کر جائے گا چاریس فیصد آپ گیس نہ لیں پچیس فیصد آپ آئل نہ لیں اس کے علاوہ آپ گندم نہ لیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ بنتا کیا ہے ادھر آپ نے اس پر پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ادھر امریکہ کے اندر ہی گندم کی قیمت میں اضافہ ہوگی کیا وہ سروائیو کر سکیں گے میں آپ کو اتحاد ہوں یہ سارا میکسیمام ایک سے دو ایک ماہ تو بہت زیادہ ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں پندرہ سے بیس دن میں یہ سارا ریزرٹ نکلائے گا اب ہر دوسرا مولک نیچے سے جا کے بات کرے گا جناب ہمارا نہیں ہے اب ایک پریشر بنے گا ان ممالک کے اندر اور اس پریشر ہے اس کو یہ برداشت نہیں کر سکیں گے یعنی یوکرین جس کا اتحادی بننا چاہتا تھا نیٹو فورس جس میں وہ شامل ہونا چاہتا تھا اسی نیٹو کے جو سربراہ ہے وہ یوکرین کا ساتھ دینے کوئی تیار نہیں ہے چھوٹے چھوٹے ممالک جہاں سے ایکسپورٹ جب آپ اپن ایٹمی پروگرام رول بیک کر لیتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوتے ہیں وہ پھر اس طرح ہی ہے نا بڑے ملک کا جب دباؤ ہو اور بڑا ملک ایک جائنٹ ملک ہو اس کے اگر مدد مقابل بہت سے ممالک بھی ہو تو آپ کو فوائد آسل ہونے ہو معاشی طور پر تو پھر سامنے کھڑا ہونا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ناظرین وقت ختم ہوا چاہتا ہے دیلا سٹار سے مجھے اور آن عظیم سے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھے گا اعلیٰ نی کے بعد